السلام علیکم ویئرز امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو کلپ میں آپ نے غور کیا ہوگا کہ ٹرانزیشن ایفیکٹس کے ساتھ میوزک کی مین بیٹ سنکرونائز تھی یہ ایک بڑا اچھا ایفیکٹ دیتا ہے اس ایفیکٹ کو کیپ کٹ کے اندر آٹو بیٹ یا میچ کٹ کہا جاتا ہے آئیے دیکھتے ہیں اس کو کس طرح سے استعمال کرتے تھے اس وقت میری سکرین پہ ایک ٹائم لائن کے اوپر آڈیو کلپ موجود ہے اس کو سنتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ اس پہ کافی ساری بیٹس ہیں کچھ چھوٹی ہیں ایک مین بیٹ ہے جو ہیوی بیٹ ہے جو تقریبا یہاں پہ آتی ہے یہ اس جگہ پہ اتنی فرکوینسی کے بعد ایک بیٹ آتی ہے پھر وہ دوبارہ یہاں پہ آئے گی پھر یہاں پہ آئے گی تو اس مین بیٹ کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ اپنے میوزک کو سنکرونائز کریں ویڈیو کو سنکرونائز کریں اب میں ایک ویڈیو لے کر آتا ہوں یہ ایک ویڈیو ہے اس کو ہم نے ٹائم لائن پہ لے آئے ہیں اور اب یہ جو بیٹس ہیں یہ آپ مینوولی بھی لگا سکتے ہیں جب آپ آڈیو کلپ کو سلیک کریں گے تو یہاں پہ یہ دیکھیں آپشن آ رہی ہے میچ کٹ تو آپ کو جس جگہ پہ بیٹ فیل ہوتی ہے یہ جگہ ہے ادھر میں یہ بٹن دباؤں گا تو مینوولی ایک ڈاٹ آ جائے گی یہ ییلو ڈاٹ جو ہے یہ اس بیٹ کو رپزینٹ کرتے ہیں یہاں سے سنکے دیکھیں تو یہ جو بڑی بیٹ ہے جو تقریبا ہاف سیکنڈ کے بعد آتی ہے اس پہ یہ اس نے بیٹ ڈال دی ہے تو یہ مینوولی بیٹ ڈالنا کافی ٹیڈیس ہے اس کو میں یہاں پہ کلک کر کے کلیر بیٹ کر دیتا ہوں یہ کلیر ہو جائے گی یہاں بہت اچھا فنکشن ہے آٹو بیٹس یہ اے لکھا جو اس کو جب میں کلک کروں گا تو اس وقت نن پہ سیلیکٹ ہے یعنی کوئی بیٹ نہیں ہے بیٹ ون سیلیکٹ کروں گا تو ایک سرٹن نمبر آف بیٹس اس نے کریٹ کر دیا ہے یہ سٹارٹ میں ہے ایک یہاں پہ ہے ایک یہاں پہ ہے ایک یہاں پہ ہے اور اگر میں بیٹ ٹو سیلیکٹ کروں گا تو نمبر آف بیٹس وہ بڑھ جائیں گی یعنی جو سمال بیٹس ان کو بھی یہ انکلوڈ کر لے گا تو یہ دیکھیں اب ون چو تری فور فائف تقریبا نائن کے قریب بیٹس اس نے کریٹ کر دیا آپ اس کو سنتے ہیں ذرا تو یہ اچھا نہیں لگ رہا میں چاہتا ہوں کہ جو مین بیٹس ہیں صرف اسی کو انکلوڈ کیا جائے کیونکہ وہ بڑی دسٹنکٹیو ہے تو میں بیٹ ون سیلیکٹ کرتا ہوں اب یہ جو بیٹس ہیں آپ نے یہاں پہ اپنا ہیڈ کو رکھنا ہے اور ویڈیو کلپ کو وہاں پہ آپ نے سپلٹ کر دینا ہے تاکہ اس کے اندر ہم بعد میں اینیمیشن ڈال سکے تو یہ میں نے کلٹ کا بٹن دبایا اور اس کے بعد اس بیٹ پہ رکھا اور یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ویڈیو کلپ کو سلیکٹ کرنا اور یہ میں نے اس کو سپلٹ کا بٹن دبا دیا اب یہ اس کے اندر دو سپلٹs آ چکے ہیں ان کے اوپر اب ہم انیمیشن ڈالیں گے ہم ٹرانزیشن ڈالیں گے یہ ٹرانزیشن کو یہ ہسی ہم سیلیک کرتے ہیں جو سوٹ کریں اس کے اوپر یہ شیکٹ والی اچھی رہ گی یہ میں نے لگا دی ٹرانزیشن اب اس ٹرانزیشن کو سیلیک کریں یہاں پہ آکے دوبارہ وہ ہی ٹرانزیشن اب اس کو ہم پلے کر کے دیکھتے ہیں تو دیکھا جناب اس طریقے سے ایک بڑا اچھا ایفیکٹ آپ کریٹ کر سکتے ہیں ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ پکچر جب آپ ایڈ کر رہے ہوں تو وہ پکچر جب چینج ہوتی ہے اس کے اوپر بھی یہ ایفیکٹ ایسے ڈالا جائے ان کو سیلیک کر کے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اور میں یہاں پہ کچھ پکچرز ایمپورٹ کرتا ہوں وائن ٹرو ٹری فور تو یہ تین پکچرز آگئی ہیں ابھی ہر پکچر کو آپ نے سائز اس کا ایڈجس کرنا ہے اس بیٹ کے مطابق یہ پہلی پکچر جو ہے اس کو میں ڈریک کر کے پہلی بیٹ کے اوپر لے ہوں دوسری پکچر کو آلڑی ہے دوسری بیٹ پہ ہے اور اس پکچر کو ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اس کو بھی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اور اس کا سائز اس کے برابر کر دیتے ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے لگتا ہے اچھا بھی یہ پکچر بلکل سادھا چینج ہو رہی ہے اب ہم اس کے اوپر کچھ ٹرانزیشن ایڈ کرتے ہیں یہ والی ٹرانزیشن ایڈ کر دیتے ہیں اور اس جگہ پہ بھی یہ ہی والی ٹرانزیشن ایڈ کر دیتے ہیں اپلے کر دیتے ہیں تو ویورز آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے آٹو بیٹ کی مدد سے آپ مین بیٹس یا چھوٹی بیٹس کو ایڈنڈی فائی کر سکتے ہیں اور ان کی جگہ پہ پھر اپنی ویڈیو میں یا پکچرز میں ٹرانزیشن اپنی مرضی کی ڈال کر ایک بڑا خوبصورت ایفیکٹ کر سکتے ہیں اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہے میرا چینل تل نیکس ویڈیو اللہ حافظ